ڈلی میں وجلی بانی کے کلر پر بی جے پی نے چک کا جام کیا بی جے پی کارکرداؤں نے آزاد مارکٹ چاک پر ایک گھنٹے تک جام لگائے رکھنے کے بعد شیلہ دیکشت کا پتلا پھوکا ہاپڑ میں کلاپتہ یورک کی برامتگی کو لے کر جم کر بوال ہوا یورک کے پلیجن ناشنل ہائیوے پر جام لگا کر ہنگامہ کر رہے تھے پولس میں جام کھلوانے کی کوشش کی تو بھیڑ نے ان پر حملہ بول دیا یہ پی ایف او جاب بدلنے پر پی ایف اکاؤنٹس کے ٹرانسور کے لیے آن لائن سرویس 15 اگر سے شروع کر سکتا ہے اس سرویس کے شروع ہونے پر ہر سال 13 لاکھ اپلیکنز کو پایتا ہوگا ڈلی میں بائیکرز پر لگان لگانے کی قبائد میں جوٹی ڈلی پولس کی فائرنگ میں ہوئی ایک لڑکے کی موت کے معاملے میں نیایت جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں شنوار رات پولس فائرنگ میں ایک بائیکر کی ہوئی موت کے بعد بیتی رات ڈلی پولس ہر طرف مستعد دکھائی دی انڈیا گیٹ کنوٹ بیس اور شوکہ روز سمیت کئی جگہوں پر بیریگیڈنگ لگا کر چیکن ہوئی ڈلی کے بندہ پور میں ایک یوک کی اس کے کمرے میں ہی کسی نے دھاردار ہتیار سے گرہ کار کر ہتیا کر دیا انڈلام کا یہ یوک پچھلے چار سال سے قرائے کے اس مکان میں رہ رہا تھا ڈلی کے گازیپور علاقے میں پارکنگ کے بیوات کو لے کر کچھ لوگوں نے ایک یوک پر فائرنگ کر دی یوک کے پیر میں گولی لگی اور اسے اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا پولس حبابروں کی تلاش میں جٹی ہے پنجاب کے کپور تھلا میں ہوئی فائرنگ کا سی سی ٹی وی فٹیس سامنے آیا ہے شنوار راتے کے یوک کی کچھ لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی گازیباد میں بے خوف بدماشن ایک لڑکی کو گولی مار کر خائل کر دیا یہ باردات سیہانی گیٹ علاقے میں ہوئی لڑکی تو گازیباد کے سربودہ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا فرید آباد کے پروتی کولونی میں ایک سرکھرے عاشق نے ایک محلہ پر چاپوں سے حملہ کر دیا گمبیر حالت میں محلہ کو دلی کے سردرجنگ اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ڈلی کے آنن ویہار آئی ایس بیٹی پر ایک بس میں لوٹ پارٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے ڈلی کے دہرہ دون رشکیش جانے والی بس میں بدماشن نے لوٹ پارٹ کی ہے میرٹ کے ان چولی علاقے میں کاؤنیوں سے بھری ایک روڈ ویس بس پیر سے ٹکرا گئی اس حادثے میں ایک کاؤنیے کی موت ہو گئی جبکہ دس خائل ہو گئی مبیر کے مہندر علاقے میں دیر راتے بے کاؤنیوں نے چھے راہ گیروں کو ٹکر مار دی ساتس میں پانچ لوگوں کو ہلکی چوٹے آئیں ہیں لیکن ایک کی حالت کم بھیر ہے صورت کے ایک مال میں بالکنی سے گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ دیس لوگ غائل ہو گئی یہ حادثہ شہر کے ریجنٹ مال میں ہوا فائر برگیٹ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ملبے میں اب ان لوگوں کو باہر نکال یوپی کے مراد آباد ظلم پرانی رنجش کے چلتے گیوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی آروپی کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر گسائے لوگوں نے چم کر ہنگامہ کیا کانفر کے بجریہ پھانا علاقے میں رویوار دیر رات جم کر بوال ہوا دو بائک سواروں کی چکر کے بعد دونوں پکش کے لوگ آپس میں پھر گئے ان دونوں گھٹوں کے بیچ پتر آپ کے بعد فائرنگ بھی تھی یوپی کے مراد آباد میں آپکاری ویفاق کی ٹیم نے عوید روپ سے بنائیں جا رہی ہزاروں لیٹر اکچی شراب کو ضفت کر لیا آپکاری ٹیم نے شراب کے بھٹیوں کو بھی توڑا سپیم کورٹ کے گائیڈ لائن کے بعد عوید روپ سے تیزہ بیچنے والوں پر پولس کا جنڈا چلنے لگا ہے نویڈا میرا ویوار کو پولس نے کہی جوکانداروں کو عوید روپ سے تیزہ بیچتے رنگے ہاتھوں پکلا جھارکنٹ کے رامکر میں پرکشہ دے کر لوٹ رہی شاترہ کے ساتھ دو لوگوں نے گینگ ریپ کیا جب شاترہ نے ویروت کیا تو عوید روپیوں نے لڑکی کو شادرہ نے کیا اتنا بھی دی اس کے بعد عوید روپی لڑکی کو اس کے گھر کے سامنے پھیک کر چلے گئے جھارکنٹ کے بوکاروں میں ماؤوادی اور نقسلی اپنے نیتاؤں کو شدھانجلی دینے کے لیے شہدت سبتہ منا رہے نقسلیوں نے بینر اور پوسٹر لگا کر بڑی پارداد کو انجام دینے کی دھمکی بھی دی ہے یوپی کے فیروز آباد سے پولس کی ارس انویدن شیلتا کی شرم سار کرنے والی تصمیر سامنے آئے ہیں ایک لڑکی تو شک کو جیسی بھی مشین پر لات کا شہر سے کھوماتے ہوئے لے جایا گیا اور تو اور لاش پر کپڑی کا ایک ٹکڑا تک نہیں ڈالا گیا یوپی کے پرداب گرل میں پرشاسن کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے ایڈ سپیرت ماباب کی موت کے بعد بچوں کو پرشاسن کی طرف سے جو زمین دی گئی تھی وہ زمین پہلے سے ہی کسی کو پٹے پر ملی ہوئی تھے کشی نگر میں ایک ہی پریوار کے تین بچے تلتل کر مرنے کو مجبور ہیں اور یہ پریوار انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہے ان تینوں بچوں کو مسکلر ڈیسپیکٹ ٹروپی نام کی ایک لا علاج بیماری ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان تینوں بچوں کی اٹھارہ سال کی عمر ہوتے ہوتے موت ہو جائے گی چھتیس گھڑ کے کوریا میں بیکنٹ پور گاؤں میں ایک نیترہین شکشہ بچوں میں شکشہ کی روشنی پھیلا رہے ہیں سید محمد نیترہین ہونے کے باوجود سینکڑوں بچوں کو بڑے آرام سے پڑھا رہے ہیں عصم کے گولا گھاٹ برپیٹا سولپور زلو میں باروک کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے بار سے ان زلو کے سو گاؤں کے قریبے ایک لاکھ لوگ پر بھارت ہوئے ہیں جبلپور میں لگاتار ہو رہی بارش سے برگی باندھ کا جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے باندھ کے چھے گیٹ کھول دیئے گئے نو گیٹ پہلے سے ہی کھولے ہوئے تھے ایم بی کے سیہور میں بہنے والی سیون ندی لگاتار بارش کی وجہ سے افان پر ہے جس سے ندی کنارے بسے گاؤں ڈوبتے جا رہی ہیں کچھ دن پہلے ندی میں ڈوبنے سے دو لوگوں کی موت ہوتی تھی مدھے پردیش کے ریوہ میں لگاتار ہو رہی بارش سے لوگ بے حال ہیں ندی آنالے سب افان پر ہیں سوکے پانی سے لبا لب ہیں اور سینکھنے لوگوں کے گھروں میں پانی گز گیا ہے مدھے پردیش کے کھرگون میں لوگ جان کو جوکی میں ڈال کر ایک اندہ ندی یا بیچ سے سفر کرنے کو مجبور ہے یہاں لوگوں کو اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے دور دور تک بھٹکنا پڑتا ہے اترا کھنڈا پتا جیسی گھٹنا کو دوبارہ نہ ہو اس پر چرچہ کے لیے دیرہ دون میں ایک سیمینار ہوا جس میں دیش پر کے بیگیانک جھٹے آج ساون کا پہلا سومبار ہے صبح سے ہی شرد مندروں میں بھٹکوں کے بھیل لگی ہوئی ہے بابا بھولے کے چلادشے کے لیے مندروں میں شردھالوں کا تاکہ لگا ہوا ہے ساون کے پہلے سومبار کو جین کے مہاکال مندر میں ہوئی بھست مارتی میں ہزاروں شردھالوں نے حصہ لیا بھولے بابا کو چل سے نیلا کر مہا پنچامرت سے بھی شک کیا گیا جھارکن کے دیو گھر کے بیدنات مندر میں بابا کا ہوای درشن شروع ہو گیا ہے چارٹف پلین سے شردھالوں دیو گھر پہنچے جھارکن سرکار نے شرد کے بھکتوں کے لیے یہ خاص ہوای اران سیوہ شروع کی ہے